رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشی ہیں ایک افتار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے نہ ہو تو تین باتوں کا لازمی خیال رکھو اللہ دیکھ رہا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں اور موت کسی بھی ہار میں آ سکتی ہے جو شخص پحالت ایمان اور سواد کی لیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ پکش دیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ اوٹھے ہوئے موہر میں سودا کرمایا انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکنیں آسان ہونا دیتا ہے دولت اور عوضے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں انسانیت اور اچھا اخلاف انسان کو ہمیشہ بلان درجے پر رکھتا ہے سبر انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے حضرت ابو حریرہ راضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور شہرین کو اٹیاب کر دیا جاتے ہیں